بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تین اپریل ہے اور دن ہے اتوار کا آپ کو بتایا کہ ہم اسمبلی میں بہت کچھ ہوا اور ساتھ ہی سپرنگوٹہ پاکستان میں اہم سماعت تھی پورا دن ظاہر ہے روزے کے ساتھ بہت ہیکٹک تھا بہت ساری چیزیں میں ان پہ آپ کو اگار نہیں کر سکا اپڈیٹ نہیں دے سکا لیکن میں آپ کے یہ ضرور بتا دوں کیونکہ ممکن نہیں ہوتا کہ سب چیزیں ایک ہی بندہ بتا رہا ہو اور اسی لئے ہم ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں عصر عقبی صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کچھ عدیل بڑائی صاحب رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سینئر ہیں عصر دولہ خان صاحب اور لاہور سے پہلے لاہور میں کوٹروم کے اندر بیٹھ کر خود بڑی زبردست چیزیں اپڈیٹ کرتے تھے آج کل کیونکہ وہ اسلامباد میں ہیں تو دو چیزیں آپ کو عصر دولہ خان صاحب کی چینل پر ملے گی ایک سپرین کورٹ کمرے عدالت کا احوال منظر نامہ کچھ اور پارلیمنٹ کی چیزیں لیکن میں آپ کو کے سامنے اس ویڈیو میں دو چیزیں رکھنے جا رہا ہوں ایک یہ کہ سپرین کورٹ میں آج کیا ہوا ہے کل کیا ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جو ڈپری سپیکر قاسم صوری صاحب ہیں ان کی جو جو ان کی رولنگ ہے اس کے حوالے سے چار صفات پر مشتمل ایسا سمجھیں کہ انہوں نے تفصیلی اپنا فیصلہ جاری کیا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ رولنگ دی اس کا مکمل اردو مطن میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آج سپرین کورٹ آف پاکستان میں جب یہ سو موٹر لیا گیا اس کے بعد کوئی تقریباً چار گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ججز جو ہے وہ پہنچے چار گھنٹے تک تقریباً ہم لوگ سپرین کورٹ میں کمرہ عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے تین ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا چیف جسٹس پاکستان جسٹر عمرتہ بندیال صاحب جسٹس جیز علیہ السین صاحب اور جسٹس محمد علی مزہ صاحب اس میچ میں شامل تھے اور کل جو ہے وہ پانچ دنی بینچ سماعت کرے گا اس میں چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب جیز علیہ السین صاحب ملی بختر صاحب مزر عالمی خیل صاحب اور پانچ دنی جسٹس جمال خان مندو خیل جو آر لیڈی سیسٹی تری اے کے اوپر ڈیفیکشن کلاؤز کو پر کیس سن رہے تھے وہی اس کیس کی سماعت کریں گے کل ایک بجے آج کے کیس کی جو چار پانچ اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو بہت زیادہ خدشے کے ظاہر کیا جا رہا تھا وکلہ تنظیموں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ملک میں یہ جو آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے یا صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ادارے اور پاکستان میں اگر کوئی بھی اس طرح کا غیر آئینی اقدام کسی ادارے کی جانب سے برداشت نہیں کیا جائے گا قابل قبول نہیں ہوگا اس لئے کوئی بھی ادارہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام کرنے سے باز رہے یہ تھا سب سے اہم اور تمام ریاستی اداروں کو تمام ریاستی اداران کو یہ واضح طور پر پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے دوسرا جو ہے وہ سپرین گورڈ کا جو کنسرم تھا وہ یہ تھا کہ امن و امان برقرار رہے کوئی سیاسی جماعت اس کا فائدہ نہ اٹھائے احتجاج پارلیمنٹرینز نے کیا کر لیا پارلیمنٹرینز وہ بھی اس کو خالی کر دینا چاہیے اور سڑکوں پر کہیں پر بھی کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے کوئی سیاسی جماعت اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائے تیسرا سپرین گورڈ پاکستان نے آج ججز کے ریمارکس میں یہ چیز واضح تھی کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا سپیکر یہ رولنگ دے بھی سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے اور اگر دے سکتے تھے تو یہ رولنگ درست ہے یا غلط ہے کیا آرٹیکل فائیو کا جو نے سارا لیا ہے وہ اس کا سارا لے بھی سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے کیا اس سے پہلے کوئی عدالتی مجاز فورم جو ہے وہ پہلے یہ ریسائٹ کرتا کہ واقعی یہ ملکی سلامتی خلاف سازش تھی اس کے بعد وہ آرٹیکل فائیو کا سارا لے سکتے تھے جب سپرین کورٹ یہ دیکھ لے گی پہلے یہ کہ رولنگ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے پھر دوسرا رولنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رولنگ غلط ہے تو سپرین کورٹ کا دائر اختیار کیا ہے اور سپرین کورٹ کس حد تک اس میں انٹرفیر کر سکتی ہے پارکلیمنٹ کے معاملات میں تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر سپرین کورٹ کے ریمارکس میں آج یہ واضح ہوا تو اب آئیٹیکل نائنٹی فور کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینئو کر رہے ہیں تو ان کے تمام تار اقدامات مشروط ہوں گے سپرین کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ جو کہ پانچ رکنی بینچ اب یہ فیصلہ دے گا آج سٹے مانگا گیا سٹے نہیں دیا گیا یعنی آج سٹے مانگنے سے مرادیہ تھا کہ روک دیا جائے کہ یہ جو رولنگ دی یہ غلط دی اور اس کو اس کے اوپر سٹے کر دیا جائے اسمبلیہ جو تحلیل ہوئی ہیں وہ بھی سارا معاملہ جو ہے اس کو پر سٹے کر دیا جائے لیکن آج تو ریلیف نہیں ملا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کل پرسوں آگے چال کے یہ ریلیف نہیں مل سکتا یہ ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ اگلی ذرا کسی ویڈیو میں ذرا کھل کے بات کریں گے کہ اس سارے محول میں کیا سپرین کورٹ سے ایک اور عدالتی سیاسی قتل کروانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی یہ اس طرح کا قتل نہیں ہے جو بھٹو کا ہوا تھا یعنی ایک سیاسی قتل کروانے کی کوشش کروائی جاری ہے سپرین کورٹ اور پاکستان سے کون کا کوشش کروارہا ہے عدلیہ کو کیا عدلیہ کا کندہ سمال کیا جارہا ہے ایک بار پھر عدلیہ کو تاریخ میں جو ہے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے کونٹروورشل بنایا جارہا ہے کیونکہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں پسے پردہ جو ابھی سامنے نہیں ہیں یہ آ جائیں گی کچھ عرصے بعد ایک ایک چیز پاکستانیوں کے سامنے ہوگی بڑے چیزیں آئیں گی آپ دیکھیں کئی سالوں بعد یہ ویکی لیگز میں چیزیں آئیں کونٹ کے امریکہ پاکستان میں اور ملکوں میں کیا کر رہا تھا چیزیں آئیں گی پھر کوئی نے کوئی بک لکھتا ہے کوئی نے کوئی انٹرویو دیتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اور اس کرایسس سے نکلنے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا کچھ تھا اور اس وقت پوزیشن سب سے زیادہ چیزیں خود لیگ کر رہی ہے کہ وہ بھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ پور ہے اس کا ایک بیک گرونڈ ہے وہ الگ سے بات کریں گے پھر چیزیں گرمٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ ججز کے سامنے رکھا گیا ان کی جانب سے حضم نزید طارق صاحب کی جانب سے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ووٹنگ نہیں کرائی گئی وہ معاملہ بھی سپری گورٹ نے ٹیک آؤ کر لیا اور ایڈوگیٹ جنرل پنجاب کو جو ہے وہ نوٹس کر دیا گیا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے عدالت کو اگاہ کریں کہ کیوں وہاں پر ووٹنگ نہیں کروائی گئی وہ معاملہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پر بھی آج ووٹنگ ہونی تھی لیکن وہاں پر کوئی ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا احسان بھون صاحب انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کرنے کوشش کی ان کو روک دیا گیا لمبی چوڑی تقریر کرنے سے اور ان کو کہا گیا کہ آپ لمبی چوڑی تقریر نہ کریں آئین اور قانون کی بات کریں تو یہ ساری ہے صورتحال اب آجیں رولنگ کیا ہے ان کی ڈیپٹی سپیکر کی انہوں نے کہا کہ یہ ویسے دس پیراغراف ہیں پیراغراف نمبر ایک میں وہ کہتے ہیں کہ آج تین اپنل دوہزار بائیس کو وزیر قانون انصاف فواد چوڑی نے کھڑے ہو کر ایک کوئنٹ آف آرڈر پر چیئر کی توجہ دلائی کہ آئین کے آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت نارمل حالات میں مبران کا یہ حق ہے کہ وہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر روٹنگ کی قراردات پیش کریں انہوں نے یعنی فواد چوڑی نے مزید کہا کہ آئین کا آرٹیکل پانچ کہتا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی فرض ہے کہ ریاست کے ساتھ وفہداری دکھائے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی سفیر غیر ملکی ریاست کے حکام سے ملے اور اس ریاست کی وزیراعظم عمران خان کے خلاف نیت سے متعلق آگاہ کیا یہ اس ڈاکومنٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک سفیر ملا غیر ملکی حلکاروں سے اور ان کی جو نیت اور ارادہ ہے پناہ منسٹر کے بارے میں اس سے آگاہ کیا دوسرے بیرگراف میں لکھا گیا ہے کہ آٹھ مارچ دوزر بائیس کو اپوزیشن ممران کی جانب سے آئین کی آٹیکل چوون تین کے تحت قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ میں قومی اسمبلی کا سیشن بلانے کا نوٹس جمع کرائے گیا اسی روز جانی آٹھ مارچ دوزر بائیس کو قومی اسمبلی رولز کے رول تھرٹی سیون کے تحت وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی قراردات کا ایک اور نوٹس قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ میں فائل کیا گیا نمبر تین پچیس مارچ دوزر بائیس کو قومی اسمبلی کا علاقہ بلالیا گیا فاتح خانی کے بعد سیشن کو اٹھائیس مارچ دوزر بائیس تک ملتوی کر دیا گیا اس روز آئین کی آٹیکل نائٹی فائیو کے تحت ادم اعتماد کے ووٹ کی قراردات پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی اور سیشن کو اکتیس مارچ دوزر بائیس تک ملتوی کر دیا گیا اس کے بعد سیشن کو تین اپریل دوزر بائیس تک ملتوی کر دیا گیا پیرگرام نمبر چار میں کہا گیا ہے کہ اس دوران ستائیس مارچ دو در بائیس کو وزیراعظم عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ اسلامباد میں ایک عوامی لیلی سے خطاب کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قلیشی اور وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کے اندرونی امور اور پارلمانی پروسس میں غیر ملک کی مداخلت کا مختصر انداز میں انکشاف کیا بعد میں جو تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ سات مارچ دو در بائیس کو پاکستان کے ایک عام غیر ملکی دارالحکومت میں تائینات سفیر نے آفیشل خطو کتابت بھیجی جس میں اس غیر ملکی ریاست کے عالی حکام کے ساتھ میٹنگ اور گفتگو کی تفصیلات کو بیان کیا گیا تھا اس خفیہ تحریر کے مندرجات کا خلاصہ یہ تھا کہ غیر ملکی ریاست پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی اور وزیراعظم عمران خان نے اس ریاست کا بنیادی حدف تھے حالات ظاہر کرتے ہیں کہ وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک غیر ملکی مداخلت اور ریاست کے پاکستان میں تائینات نمائندوں کی سرگرمیوں کا گھر جوڑ تھا وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا 31 ماہ 2022 کا اجلاس جس کی سرپرائی وزیراعظم نے کی اور جس میں وفاقی کابینہ کے کچھ مبران تھے اور چیرمن جوائنٹ چیف آور سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسی چیف بھی شامل تھے ان کو پاکستان کے اندرونی امور میں غیر ضروری بینونی مداخلت سے متعلق بریف کیا گیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان نے سرکاری انداز میں متعلقہ غیر ملکی ریاست کو ڈیمارشے پہنچا دیا پہنچایا پیراکراف نمبر پانچ مدرجہ بالا حقائق اور حالات 31 ماچ 2022 کو اسی اوپار قومی سلامتی کی پرلمانی کمیٹی کے لیے بریفنگ کا انتظام کیا گیا بدقسمتی سے اپوزیشن کے متعلقہ ممران نے اس بریفنگ کے بائیکارڈ یا اسے نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا تہاں با حیثیت سپیکر اور قومی سمبلی کے نگبان ہونے کی حیثیت سے میں نے حکومت کے متعلقہ حکام سے کہا کہ قابل اطلاق قبنین سے مشروط مجھے متعلقہ حقائق اور معلومات فرام کی جائیں ایسا کیا گیا جو حقائق میرے سامنے لائے گئے وہ انتہائی لرزہ خیز یعنی انتہائی شاکنگ ہیں اور خودداری اور ڈگنیٹی کے حامل کسی بھی ازاد ملک کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھے میں پوری طرح سے قائل ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلا مکھلا بیرونی مداخلت کی جا رہی تھی اور بازابطہ طور پر ایک منتخف وزیراعظم بنیادی حدف تھے جو اس سے بھی زیادہ شاکنگ کیسی تھی وہ صحیح غیر ملکی مداخلت اور وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نمائع قریبی گھرچ اور قربت تھی جو نمائع ہو گئی یعنی اس کا گھرچ اور تھا آپس میں تحریک عدم اعتماد اور جو بیرونی مداخلت ہے اس کی کئی وجہات اور جن کو میں نے اوپر ابزرب کیا ہے اس کے باعث میں اس وغیر ملکی مداخلت اور اس کے وزیراعظم بنیاد خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے روابع سے متعلق مزید اور مخصوص تفصیلات دینے سے اجتناب کروں گا جب کبھی اس ایوان کو ضرورت پڑی اور قابل اطلاق قبنین سے مشروط انداز میں پاکستان کے اندرونی امور اور اس کے پرلمانی پروسس میں غیر ملکی مداخلت بشمول تحریک عدم اعتماد کی تفصیلات کو بند کمرہ ان کیمرہ سیشن میں زیادہ تفصیل سے فرام کیا جا سکتا ہے اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں جب بھی شواہد ثبوت کسی کو چاہیے ان کیمرہ سیشن کر کے اور ثبوت فرام کیا جا سکتے ہیں نمبر سات یہ کہنا کافی ہے کہ میرے نزدیک یہ اب واضح ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلا مکھلا غیر ملکی مداخلت کی جا رہی ہے اور اس غیر ملکی مداخلت اور وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں جمہوری انداز میں منتخب شدہ حکومت کو مختلف طریقوں بشمول طریق ادم اعتماد کے ذریعے سے نکالنے اور ہٹانے کے مہم میں ایک قریبی گھرچوڑ موجود ہے عزت نفس کا حامل کوئی بھی آزاد جمہوری ملک اور عوام جن کا قومی فخر اور شان ہو ایسی چیزوں کو کبھی ہونے یا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی اپنی جمہوری اداروں بشمول پارلمانی پروسس کو غیر ملکیوں یا غیر ملکی ریاستوں سے اتنے وسیع انداز میں ابھی اوز ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کسی حکومت یا وزیراعظم کی تبدیلی کرے جیسے کہ موجود ہے قیس میں نظر آ رہا ہے نمبر آٹھ اس محضرت دیوان کی رکنیت ایک بڑے عزاز کی بات ہے اور یہاں رکن کے لیے ایک ٹرسٹ ہے کوئی بھی اقدام اگرچہ وہ آئین اور رولز کے تحت ہونے کا دائی ہو لیکن اس کے مقاصد اور عداف خارجی ہوں جس سے ملک اسلامتی اور آزادی پر سمجھوتا ہوتا ہو تو ایسے اقدام کو کسی بھی حالات میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا کسی بھی ایسی کوشش کو روکا جانا چاہیے اور اسے منسوخ ہونا چاہیے پیراغراف نمبر نائن مزیعظم امنان خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا نمائن طور پر غیر ملکی ریاست کا حکومت کو تبدیل کرنی کوششوں کے ساتھ واضح گھر چھوڑے اور یہ اس سے منسلک ہے اس لیے اس کو اس موزے زیبان میں انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا اور اس پر ووٹنگ اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے مسترد کیا جانا چاہیے کیونکہ یہی آئین کی منشہ ہو سکتی ہے پہلے بنیادی طور پر موجود ایشو کو واضح طور پر حال ہونا چاہیے تاکہ بنیادی مختلف تاکہ بیرونی مداخلت کا کوئی شبہ نہ رہے یا پاکستانی شہریوں بشمول چاند عرقین قوم اسمبلی کے گھر چور کا کوئی شبہ نہ رہے اگر اس ناپاک وینچر میں کوئی اس طرح کا اس طرح کا کچھ ہے اس کے لئے ایک قانون کے تحت مناسب فورم یا آتھارٹی کی جانب سے جامع تحقیقات کی ضرورت ہوگی تام ایسی تحقیقات کے بغیر اگر آپ پارلمانی پروسس کی آر میں اس طرح کی تحریکی اعتماد کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے جو اسے کامیاب ہونے دیا جاتا ہے اور ایک غیر ملکی حکومت اور ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کو یا وزیعظم کو اس انداز سے نکالنے کے لیے اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم آئین اور قانون کے تحت چلنے والے آزاد اور خودمختار ملک نہیں رہیں گے یعنی اگر اس طرح سے کرنے دیا گیا پھر ہم آزاد اور خودمختار ملک نہیں رہیں گے نمبر دس میں بحیثیتے ڈپنی سپیکر اور ایوان کے نگبان کے اور آئین کی حفاظت کرنے اور اس کا دفاع کرنے کے آئین کے تحت اٹھائے گئے حلف کا پابند ہونے کی حیثیت سے لا تعلق نہیں رہ سکتا یا لا تعلق تماشائی کے طور پر ایکٹ نہیں کر سکتا اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے بنایا گیا منصوبے کے تحت حکومت یا وزیراعظم کی تبدیلی کے غیر این اقدام میں علاقار بنو عدد محتمال کی موجود ہے تحریک جو کہ ایوان کے اندرونی کاروائی کی روح ہے پر ان حالات میں میری جانب سے اس کو انٹرٹین کرنے یا اس پر کاروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے سکتی اس لئے اس لئے اس کو مستوعت کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تفصیلی وجوہات ہیں اور انہوں نے یہ قاسم سوری صاحب نے یہ دی ہے یہ جو ان کی رولنگ ہے اور جو سپیکر رحیصت کیسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس رولنگ سے اتفاق کرتے ہیں یہ ہے صورتحال اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں بات کریں گے سپرینگ کورٹ کا جو تحریری آرڈر ہے اس میں کیا کچھ ہے اور کچھ اور اس سے جڑی خبریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ